متنازع موضوع پر مبینی پاکستانی فلم جوالین نے بھارت میں تحلقہ مچا دیا جہاں اس کی پذیرائی انتہائی شاندار ترکیسی کی گئی جوالین کی کہانی ایک حاضر سلاک کی زندگی پر بنائی گئی ہے جس کو سرمت خوصر اور اپوروہ چرن نے پروڈیوس کیا ہے تہاں پاکستان میں اس فلم کی نمائش باعث سے تنازع رہی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صبح پنجام میں بھی ابھی اس کی نمائش پر پابندی آئد ہے جوالین لہول کی ایک متوسط گلانے سے تعلق رکھنے والے محنت کا شادی شدہ نوجوان حیدر کی کہانی ہے یہ ایک ڈانس تیٹن میں شامل ہوتا ہے اور ایک فرانس جنرل سے محبت کر بیٹھتا ہے فلم میں سروت گلانی، سانیہ سعید، علی جنیجو، سنا جعفری، علینا خان سمیہ دیگر اداکاروں نے کام کیا ہے یہ فلم بہت سے وارڈ جیت چکی ہے جبکی سب آئیلین کو آسکر کے پچانمے وارڈ جیت چکی ہے لیکن یہ فینل میں جگہ نہیں بنا سکی متنازے موضوع کی وجہ سے اس فلم کو پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور بتا فلم نے اب بھارت میں حلچن مجھا دی ہے جہاں اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا دہلی میں ہونے والے مقامی فلم فیلم فیسٹیمن میں پاکستان متنازے فلم جوائلینڈ نمائش کے لیے پیش کر دی گئی فلم بینوں نے فلم کو خوب سرحا ٹوٹے پر بارتی صحفی شورتی سنو نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دوزشتہ راست جلی میں فلم جوائلینڈ کی سکریننگ ہوئی جو کہ سہر انگیز تھی شاکین نے پاکستانے فلم دیکھنے کے لیے گھنٹوں کتال میں کھڑے ہو کر انتظار کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم پیدر شاہی نظام اور اس کے باعث پیدا ہونے والی تنہائی اور اس کے اثرات پر کھل کا روشنی ڈالتی ہے انہوں نے ہم نے ٹوٹ میں یہ بھی بتایا کہ فلم فیسٹیویل کے دوان فلم کی نمائش کے انتظار کرتے شاکین کی بڑی تدال نے جگہ کی کمی کے باعث پر بیٹھ کر فلم دیکھی اور دیکھت جذباتی ہو گئے اور تعلیق بجا کر فلم کو سرہا ان کا کہنا ہے کہ جذبات و سرہدوں کو عبور کر کے فن اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے بارتی صافی شورتی سنو کے ٹوٹ پر کمنٹسوں تفسرہ کرتے ہوئے جمیمہ خان کی فلم کے عدایتکار شکر کپور نے بھی جوالین کو بہترین فلم کرا گئے دیا دوسری جانب دیگر ٹوٹر صرفین نے فلم کی نماز پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے صرف مترانزر فلم کی نماز کی اجازت ہی کیوں دی ہے کامجار فلم مالا جیڈ کی نماز پر پمندی کیوں لگائی ہے ایک اور صرف کہنا ہے کہ ایک فلم پر پمندی دوسری کو اجازت اس سے کیا اصلاحات ملتب ہوں گے ایک صرف نے یہ بھی لکھا اور بھی پاکستانی فلمیں ہیں لیکن صرف جوالین ہی کی سکریننگ کیوں ہو رہی ہے انڈیا میں یاد رہے کہ فواز خان اور مہرہ خان کی فلم دا لیجنڈ آف مالا جیڈ کو بھارت میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی تھی